راوال پنڈی ٹیسٹ میچ میں پاکستان کے ٹیم کی فتح کی امیدوں کے مہور اہم ترین کھلاری انفٹ ہو کر بہر پاکستان کو بہت بڑا دھچکہ اٹھتر رنز کے خسارے میں جانے کے بعد پاکستان ٹیم ریکوری کرنے کے لیے کوشاں کیا پاکستان ٹیم خسارے میں جانے کے بعد کبھی انگلینڈ سے نہ جیتنے کی روایت توڑ پائے گی پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان راوال پنڈی ٹیسٹ میچ کیا جاری ہے جس میں آج چوتھے دن کا کھیل ہو رہا ہے اور پاکستان ٹیم کی اپنی پہلی انکس مکمل ہو گئی ہے اور پاکستان کو مجموعی طور پر اٹھتر رنز کے خسارے کا سامنا کرنا پڑا آج جو نیچلے والے بیٹسمن ہیں لوئر آڈر ان کی جانے سے بھی قدر بہتر کھیل کا مزہرہ ہوا آگا سلمان نے ففٹی سکور کی جس کی وجہ سے پاکستان ٹیم پانچ سو اناسی رنز بنانے میں کامیاب رہی جو کہ انگلینڈ کے چھ سو ستاون رنز کے مقابلے میں اٹھتر رنز کام تھے یعنی کہ پاکستان کو اٹھتر رنز کا خسارہ کا سامنا کرنا پڑا اور یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ پاکستان ٹیم کو جب بھی انگلینڈ کے خلاف خسارے کا سامنا کرنا پڑا ہے جب پاکستان ٹیم جوابی انکس کھیلتی ہے اس میں پاکستان ٹیم کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکی ہے لیکن امید ہے کہ پاکستان ٹیم گزشتہ 18 ایسے واقعات کی آج اس کی نفی کرے گا اور وہ روایت توڑے گا اور پاکستان ٹیم کم از کم کم بیک کرتے ہوئے اگر میج نہ بھی جی سکی تو کم از کم میج جو ہے وہ ڈراک کرا لے گی اس امید کے ساتھ کہ آج پاکستان نے جب اپنی بولنگ کا آغاز کیا تو نسیم شاہ نے گزشتہ میج کے سنچری میکر بن ڈیکٹ کو پہلی ہی گیند پر آؤٹ کیا جس کی وجہ سے قدر امیدیں ضرور ہیں پاکستان کے بولٹ سے اور پاکستان کے بلے بازوں سے کہ وہ دوسری نیگز میں کھیل میں پانچ سا پلٹ دیں شاندار کھیل پیش کریں تو برحال یہ ایک بڑا ٹاسک ہوگا پاکستان کے لیے کیونکہ ویسے بھی پوری تاریخ میں جب کوئی ٹیم پہلی نیگز میں چھے سو یا ایسے زیادہ رانز بنا لیتی ہے تو اسے کبھی بھی شکست کا سامنا نہیں کرنا پڑا تو یہ تاریخ بھی ایک ایسی ہے کہ جسے توڑنا پاکستان کے لیے بہت مشکل ہوگا کیونکہ اب جو ہے مشکل سے دو دن کا کھیل باقی رہ گیا ہے اور ابھی دونوں ٹیموں کی ایک ایک نیگز باقی ہے اور گزشتہ جو تین دن کا کھیل دیکھا گیا ہے اس کے مطابق جو بیٹنگ پچھے یہ پچھے وہ بیٹنگ کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہی ہے اور بولرز کو بہت ہی کم سپورٹ مل رہی ہے اور اس کے علاوہ پاکستان ٹیم کو ایک بڑا دھچکہ لگا ہے اس میج کے حوالے سے جو پاکستان کے فاس بولر ہارس روف کے حوالے سے ہے اس کے بارے میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے آج اپڈیٹ دی ہے کہ وہ ایسی نیگز میں بولنگ نہیں کرا سکیں گے انہیں گزشتہ جو نیگز تھی اس کا میج کا پہلا دن تھا جب وہ فلڈنگ کر رہے تھے تو وہ گیند کے اوپر رول آور ہو گیا تھے جس کی وجہ سے انہیں کچھا ہو گیا اور وہ مزید بولنگ کرانے سے کاثر رہے صرف چودہ آور کرا سکے تھے تو اب ان کے آنفیٹ ہو جانے کے بعد گو کہ ایک بہت بڑا دھچکہ ضرور ہے پاکستان کے لیے ان کا یہ ٹیسٹ دیبیو تھا لیکن اب سوشل میڈیا پر ایک طرح سے مہم کا آغاز ہو جائے گا کہ شائن شاہ افردی کی طرح ہارس روف کو زیادہ استعمال کیا گیا وہی ہوا یہ ہوا فلا ہوا لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ ہارس روف کا جو کیس ہے وہ شائن شاہ افردی سے اکثر مختلف ہے اور یہ جو انجری ہوئی ہے گیند کے اوپر رول آور ہونا کوئی بیٹسمن بھی ہو سکتا ہے کوئی پہلا میچ کھیلتے ہوئی ہو سکتا ہے کوئی سوا میچ کھیلتے ہوئی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ انجری بولنگ کراتے ہوئے نہیں ہوئی ہے یا کسی بھی کھلاری کو فلڈنگ کے دوران ہو سکتی ہے اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہارس روف کا یہ پہلا ٹیسٹ میچ تھا اس سے پہلے وہ صرف وہ صرف ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچ سکیل رہے تھے یا ونڈے میچ سکیل رہے تھے اگر ہم گزشتہ دو سالوں کی بات کریں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہارس روف نے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچ سکیل رہے تھے سب سے زیادہ 173 اوور پھینکے ہیں جبکہ دنیا کا کوئی بھی فاس بولر اس عرصے میں 144 سے زیادہ اوور نہیں پھینک سکا یعنی کہ 1500 سے زیادہ اوور پھینکنے والے وحد بولر ہیں ہارس روف لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس عرصے میں انہیں ٹیسٹ کر کے نہیں کھلے جا رہی تھی اور پاکستان ٹیم حالی عرصے میں بلکہ دنیا کی تمام ٹیموں نے حالی عرصے میں ونڈے میچس بہت ہی کام کھیلے ہیں اس لیے یہ کہنا میرے خیال میں بلکہ غلط ہوگا کہ یہ بولنگ کے پریشر کی وجہ سے زیادہ دباؤ کی وجہ سے ہوا ہے یہی لوگ روتے ہیں کہ ہماری جو بولنگ لائن اس طرح ہو گئی ہے انگلینڈ ہمیں مار رہا ہے رمیز آجا کو فلان کو شرمانی چاہیے دفاعی کھیل اب اگر ہارس روف کو کھلاتے ہیں جو کہ پاکستان کا وائٹ بال میں نمائن بولر ہے خود کو منوانے میں کامیاب رہا ہے تو اس کو ٹسٹ فارمیٹ میں عزمانے پر ہم کس طرح تنقید کر سکتے ہیں جبکہ ہمارے پاس جو ہمارا مین بولر ہے شاہین شاہفریدی وہ بھی نہیں ہے اور پاکستان کے پاس موجودہ آحلات میں اگر دیکھا جائے تو کون سا فاس بولر بچتا ہے وہاب ریاض ریٹائر ہو چکے ہیں آمیر ریٹائر ہو چکے ہیں پاکستان کے پاس محمد عباس کی کارکرد کی سامنے تھی تو پھر کون سا ایسا کھلاری بچتا ہے اور جو سندھ کے کھلاری کے لیے بات کر رہے ہیں مہین حمزہ کے لیے وہ انفٹ تھے گو کہ ان کی سیلیکشن بن سکتی تھی تو میرے خیال میں ہمیں ٹھیک ہے بعضوں کا دکھ بھی ہوتا ہے گصہ بھی آتا ہے لیکن ہمیں حقائق بھی دیکھنا چاہیے کہ در حقیقت جو مسائل ہیں وہ کیا ہیں اگر ہم حارس روف کی اوپر تنقید کریں گے اس کے ذہن میں شاید یہ بات بیٹھ جائے گی کہ میں بہت زیادہ مجھے یوز کیا جا رہا ہے بولنگ میں زیادہ بوجھ ہے لیکن حقیقت نہیں ہے حقیقت یہ کہ یہ اپنے کیریئر کا پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے تھے اور یہاں تیک ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ کی بات ہے تو پاکستان پورے سال میں جو میچز کھیلتا ہے اس میں مشکل سے چار اورز کرانے پڑتے ہیں ایک ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچ میں تو آپ اندازہ لگا لیں اگر سال میں کوئی کھلاڑی دو سالوں میں ایک سو تیہتر اورز نہیں پھینک سکتا تو پھر کوئی کھلاڑی موم کا بنا ہوا نہیں ہوتا کہ وہ پگل جائے گا زیادہ ورکت لانے سے تو میرے خیال میں کوئی منفی پر ہوئے پغندے جو ہوتے ہیں اسے بھی ہمیں غریز کرنا چاہیے